بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید رنبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین السلام علیکو و رحمت اللہ و بارکاتو ناظرین اکرام 23 جون بروز منگل مرکز سرعت مستقیم تاج باغ فیز تھری میں چیرمین تاریخ لبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبانی تاریخ سرعت مستقیم انٹرنیشنل تنزل علماء بحرولولو معلم عصر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی دامت برکات مل قدسیہ کے ساتھ آل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات کی علماء و مشایخ کی میٹنگ تھی جن میں آستانہ آلیہ مقدسہ شرقبور شریف کے سجادہ نشین شیخ المشایخ حضرت میاں ولید احمد جواد شرقبوری زید شرفو اور آستانہ آلیہ قرلا شریف کے چشم و چراغ حضرت سبزادہ میاں محمد تنبیر آمن نقشبندی موجددی دامت برکات ملعالیہ اور آستانہ آلیہ بیکی شریف کے سجادہ نشین جانشین حضرت حافظ الحدیث استاذ العلماء حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکات ملعالیہ اور استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث حافظ عبدالسطار سعیدی دامت برکات ملعالیہ اور استاذ العلماء مفتی باکردار حضرت مولانا مفتی محمد زہور آمند جلالی دامت برکات ملعالیہ یہ شخصیات اور ان کے ہمرا دیگر آل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات تشریف لائی اور قبلہ حضرت قنز علماء دامت برکات ملعالیہ کے ساتھ انتہائی خوبصورت اور خوشگوار محول میں ملقات ہوئی حضرت قبلہ قنز علماء دامت برکات ملعالیہ نے ان تمام تر شخصیات کے ساتھ معانکہ مسحفہ کیا اور ہر ایک کا انفرادی طور پر شکریہ بھی ادا کیا اس کے بعد حضرت قنز علماء دامت برکات ملعالیہ نے ان آنے والی مقتدر شخصیات کو علماء و مشیخ سے یہ گزارش کی کہ آپ تحریری طور پر مجھے اپنا موقف پیش کریں کہ آپ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کیا منوانا چاہتے ہیں اگر تو آپ کا موقف شریع ہوگا آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں رجوع کروں گا اگر شریع نہ ہوا تو پھر میں آپ سے معذرت چاہوں گا تو ان مقتدر شخصیات نے علماء و مشیخ نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو حق میں مانتے ہیں آپ کا موقف بلکل درست ہے اور وہی عقیدہ علی سنت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں وہی نظریہ علی سنت ہے جو کہ آپ نظریہ پیش کر رہے ہیں لہٰذا ہم نہ بنیل دیں گے اور نہ ہی آپ سے سنیں گے بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں اور رجوع کریں وجہ کیا بتائی ان شخصیات نے یہ فرمایا کہ عوام کے اندر اشتیال انگیزی ہے اور جو ایک تعصر آپ کی ذات کا لوگوں میں پیش کیا جا رہا ہے وہ نیگٹیف جا رہا ہے جس میں آپ کی ذات کا آپ کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہمیں آپ کی جان کی بہت زیادہ ضرورت ہے علی سنت و جماعت کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی اندھیائی ہمیں ضرورت ہے تو حضرت اکبلا قرم ظلمہ دامت برقات ملالیہ نے فرمایا کہ کیا عوام کی لاعلمیت کو حجت بنا کر اصول آل سنت کو بدلا جا سکتا ہے کیا اس بات کو پیش نظر رکھ کر جو کے ماز خدشات ہیں کہ عوام کے تصورات آپ کی ذات کے بارے میں نیگٹیف جا رہے ہیں اور عوام میں اشتیال انگیزی پیدا ہو رہی ہے کیا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہیں کیا ان کو بدلا جا سکتا ہے جس پر ان علماء و مشیخ نے ان مقتدر شخصیات نے پھر بھی یہی کہا کہ ہم آپ سے نہ دلیل سنے گے اور نہ ہی آپ کو دلیل ہم دیں گے ماز ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ رجوع کریں اور جو آپ نے الفاظ کہے ہیں وہ واپس لیں تو ناظرین کرام ایک بات اس میں بڑی ہی قابل غور ہے کہ ان علماء و مشیخ نے ان مقتدر شخصیات نے قبل قنج علماء دامت برقات ملالیہ سے یہ فرمایا کہ آپ کا موقف درست ہے آپ حق بجانے بہیں یعنی حضرت قبل قنج علماء حضور بحرول علم دامت برقات ملالیہ کے موقف کی صرف حمایت ہی نہیں کی بلکہ تعاید بھی کی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آل سنت کا وہی موقف ہے وہی نظریہ ہے وہی عقیدہ ہے لیکن ہمارا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ رجوع کریں تاکہ عوام میں جو اشتیال انگیزی ہے اور آپ کی ذات کے لحاظ سے جو نیگٹیو تأثورات پیش کی جا رہے ہیں تاکہ وہ کنٹرول کی جا سکے تو جس بھی حضرت قبل قائدی علیہ سنت دامت برقات ملالیہ نے یہی فرمایا کہ یہ دنیا میں عزت یہ شورت اور دنیا کی اندر جو رسپیکٹ ہے اس کی کیا حصیت ہے بندے کی انسان کی رب کی برگاہ میں عزت احترام تقریم ہونی چاہیے اور رب کی برگاہ میں عزت احترام اسی کا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کی خاطر عقیدے کی قربانی نہیں دے سکتا لیکن میں عقیدے کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں جس پر علماء و مشیخ جو تشریف لائے تھے وہ تشریف لے گئے اب اس دوران یعنی کوئی جس طرح کے پر آپ کو گنڑے کیے جا رہے ہیں کہ بطمیزی کی گئی ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو لہذا ناظرین انکرام میں نے جو آپ سے گفتگو کی ہے اس کی تعید میں میں ایک ایسی شخصیت کی زبانی اندر کی قانی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جو کہ وہاں خود موجود تھے جنہوں نے اپنی دکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے حقیقت حال کو دیکھا بھی آئے اور سنا بھی آئے اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں آئے شیخ الادیسی وقت تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد سعید کمر سیالوی دامت برقات ملقدسیہ جو کہ محدث آزم پاکستان جامعہ رزویہ مذرل کے سلام فیصل عباد کے شخ الادیس ہیں میں ان کی زبانی آپ کو یہ ساری صورتحال سنوانا چاہتا ہوں آپ سمات فرمالیجئے ملاقات ہو جائے دا افدستار سیجی صاحب میاوالید صاحب نوید الحسن صاحب ملاقات تو آرے سامنے ہوئی تھی آن جی؟ ملاقات تو آرے سامنے ہوئی تھی آن جی میرے سامنے ہوئی تھی جستا جی کہیں گے سن کیونکہ سوسیل میڈیا تو بڑی گردہ چونڈ دے ہی کہ داکٹر سامنے نا بڑی بٹمیزی کیتی ہیا تو یہ کیتا تے فلاں کیتا کون کہیں گا سی؟ سوسیل میڈیا تو نا جی ایک تحریر لکھی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر کو آپ نے اینا نا بڑی بٹمیزی کیتی اور انراز ہوکے اٹھتی آگئے اوہ اصل گئی سے نا جی جی کہ حضرات کا انسان کہ انسی درخواست لائی کے آئے ہیں جی جی کہ تُسی اپنے الفاظ واپس لاؤ اچھا جی کہ ڈاکٹر صاحب کا انسان کہ تُسی جو مطالبہ اینا توڑا تُسی تحریر کروں اچھا جی کہ میں تو انہوں جواب دے آنگا اس دا اچھا جی اگر شریط اورتے توڑے دلائل میں انہوں قائل کر دینے تو میں بلکل جو تُسی فرمارے ہو میں توڑے کرمانوں اپلا کے سو باری ہو کر انہوں تیاراں بی بی کہ جی کر توڑا مطالبہ شریع نہیں ہوئے گا تو پھر میں اس کے عمل نہیں کروں گا وہ کہنے ساڑ بھی اسی توڑے نہ دفتگو کرنی نہیں نہ اسی دلائل سونے نہ آیا پہ نہ دلائل دین آیاں اسی تو پھر مطالبہ لے کے آیاں کہ تُسی دستبردار ہو جاؤ رجوع کر لاؤ اس کلام تو تو پھر داکٹر صاحب یہ ہی کہنے سان کہ نہیں اگر کوڑا مطالبہ شریع نہ ہوئے اگر انتو سی برخواست کر دے ہو کہ اسی پہنوں کہنے کادیانیانو مسلمان کہے دے میں یہ تو نہیں نہ کر سکتا اور بدتمیزی کوئی نہیں صرف ڈاکٹر صاحب جدو ایک افتگو کر رہے سان کچھ مطلب آواز جویں بندے بھی جذبہ پر شاکے اچھی ان بھی ہے وہ اس طرح اچھی آواز کوئی سی اور کوئی بدتمیزی یا انہوں نے غلط کلمہ کوئی نہیں بہتا اچھو استادی انہوں نے یہ بھی کال کہیں سی کہ مطلب تُس ہی بھاک دے لیکن رجوع کرو وہ نہ بنیانے ہاں وہ نہ بنیانے یہ بھی کہیں موقع ٹارڈٹ ٹھیک ہے لیکن تُس ہی رجوع کرو یہ کہیں لساں جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا ہے اب یہ ساری صورتحال جو اندر کی کہانی ہے وہ آپ نے اپنے کانوں سے خود سماعت کی ہے اب وہ شر پسند اناثر جو آل سنت و جماعت کے اندر مزید انتشار و افترات پھیلا رہے ہیں دروگ گوئی کی بیانی سے کام لیتے ہوئے ماز ایک عالم ربانی کی شخصیت پر بوتان بازی الزام تراشی کر رہے ہیں ان سے میں اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں جن میں سفید ریش بھی کچھ دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پی ایش ڈی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خوفِ خدا نہیں ہے ان میں صرف رست ایک مفتی کریم خان نام کا شخص ہے جو لیٹا ہوا جس کی ویڈیو ویرل کی گئی ہے اور جس میں وہ کس انداز میں اور کس لیجے میں اور کس زبان میں گفتگو دوسرے سے کر رہا تھا اور حضرت ابن قن ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کی ذات سے وہ کس قدر عداوت بغض حسد جو اس کے اندر کینا ہے اس کا ظاہر وہ اگر رہا تھا وہ آپ نے سمات کیا ہے اچھا اگلی سن لو نا پھر وہ کہندنے ہو چونکہ بتمیزی نال جدھوں نے کہا جہنم چا جان میں کی کرام تے توسی اگر میرے کنھ توبہ کرانی یا اللہ حضرت انہوں کبر چھو اٹھاؤں توبہ کراؤں نئی مدین مرادہ بادی کنھ توبہ کراؤں بہتیاں جا رکھا نئیمی کل توبہ کراؤں فلان کنھوں انہوں کبران چھو اٹھاؤں وہ پھر کہندنے ہو اتھے باہر نکل کے اسی سارے ہیں جامعہ دے بیٹھی ہونا دے طلبہ اور انہوں دے سم نے کیا ہے کہندہ صاحب تم پہلے مہن کیا ہے کہ میں انہوں آئیت توبہ اپنے شگید نہیں کاؤنٹ کردہ ہوں تو برادہ اظہار کرنا پھر اے ہی مفتی زہورہ جلالی صاحب نے پھر اے ہی اعلان کیتا ہے نوید الحسن شاہ صاحب نے کہ اسی بھی برادہ اظہار کرنے ہیں مفتی زہور جلالی صاحب بھی اے ہی اعلان کیتا میاں ولید اقبال نے اے ہی میاں تنویر نے اے ہی کیتا پیر کرامشاہ نے اے ہی پھر آفز عبداللی صاحب نے اے ہی اعلان ہونا نے زہر استاد عبداللی صاحب دن مہندے بن کے گئے سن زہور جلالی صاحب انہ دا بھی اعلان ہے تو نظرین اکرام یہ بات یاد رکھنا یہ مفتی محمد کریم خان وہ شخص ہے کہ جو کبھی کسی دور میں حضرت اقبال قرم ظلمات دامت برقاتم العالیہ کے سامنے ہاتھ باندے کھڑا ہوتا تھا کوئی وہ بھی دور تھا کہ جب اس نے جو ایک کتاب لکھی تھی اس کی رونمائی کے لئے حضرت اقبال قائد اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ کی خدمت میں یہ حاضر ہوا ہے اور آپ سے ارز کی کہ آپ تشریف لائیں اور اس تقریبی رونمائی میں آپ بھی ہماری جو عیب و حصلہ افضائی کریں تو حضرت اقبال قائد اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ درد رخنے والا ہے آپ اس کی دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں اس تقریب کے اندر حضرت اقبال قرم ظلمات دامت برقاتم العالیہ نے ہی خصوصی تقریر فرمائی خطاب فرمایا اور آخر میں دعا بھی حضرت اقبال قائد اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ سے ہی کروائی گئی یعنی ایک ایسی ہستی کے جو کسی دور میں اتنی محتبر تھی کہ اپنی کتاب کی مشہوری کے لیے جب اس کی تقریبی رہنمائی کی گئی تو اس میں اس ہستی کو بلایا گیا اور اسی سے دعا کروائی گئی اور پھر وہ بھی دور تھا کہ جب الیکٹرانک میڈیا پہ جب حضرت اقبال قائد اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ کا وہ بیان جو اس تقریبی رہنمائی میں کیا گیا جب وہ شایع ہوا تو یہ مفتی کریم خان صاحب اپنی آئیڈی پر اس کو اپلوڈ بھی کر رہے تھے شیئر بھی کر رہے تھے کہ صرف اور صرف یہ تاثر عوام میں پیدا کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس کی رنمائی میں حضرت اقبال قمد علماء دامت برقاتم العالیہ بیتشریف لائے ہیں خیر یہ تو اگر کوئی یہ کہہ گا کہ یہ ذاتیات پر بات کی جا رہی ہے ذاتیات پر بات نہیں کی جا رہی صرف ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو کسی وقت میں کوئی ہستی تمہارے نظریک اتنی معتبر تھی اور تم لوگ اس شخصیت کا اس حسنی کا اتنا عدب و احترام کرتے تھے تو آج اپتم کس طرح حالات بدل گئے ہیں تو ناظرین اکرام یہ ماز تاسو پسندی بغض اناد حسد ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ موصوف جو مفتی کریم خان صاحب ہیں یہ کبھی تو ایران میں بھی دورے کے لیے چلے جاتے ہیں اور کبھی تیر القادری کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس معذرت کے ساتھ اگر یہ میری بات محسوس نہ فرمائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ موصوف ہر دور میں ہی مختلف گڑوں کے ڈکڑ رہے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے اب ان کی یہ لوز ٹاکنگ کرنا اور اس طرح کی گفتگو کرنا اس کا کیا مقصد ہے لوگوں میں یہ کیا تصور پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا بتانا جا رہے ہیں تو اس لئے سامین و ناظرین حضرت قبلہ قنظلمہ دامت برقاتم العالیہ کا کوئی اور قصور نہیں ہے آپ کی ذات کا کسی کے ساتھ ذاتی اعتبار سے کوئی جگڑا نہیں ہے حضرت قبلہ قنظلمہ دامت برقاتم العالیہ کا صرف ایک ہی قصور ہے جو حضرت شیخ سعید شرازی رحمت اللہ تعالیہ نے سعید میں یہ لکھا ہے کہ سعید یا شرازی یا سبق مدے کمزاد را کمزاد چوہ آقل شود گلہ قنت استاذ را شیخ سعید شرازی رحمت اللہ تعالیہ فرماتے ہیں کہ اے سعید شرازی کمزاد انسان کو دلائی مت سکھا کیونکہ جب وہ دلائی سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے استاذ کے گلے میں پڑ جاتا ہے حضرت قنظلمہ دامت برقاتم العالیہ کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ آپ نے ان کو عقیدہ الہ سنت کی اہمیت بتائی ہے کہ آپ نے ان کی عقیدہ الہ سنت کا دفاع کیا ہے تحفظ کیا ہے اور عقیدہ الہ سنت پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی اپنی ذات کی اپنی قبولیت کی اور ہر چیز کی قربانی دے دی ہے لیکن عقیدہ الہ سنت کو بچایا ہے اور یہ لوگ آج اسی اپنے مخصن کے احسانات کو بھول کر ماہ تعصو پسندی بغض اناد کی آگ میں جلستے نظر آ رہے ہیں لیکن سامین و ناظرین جو بھی عقیدہ الہ سنت سے محبت کرنے والا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ پیار کرنے والا ہے اور اپنے سینے میں اس عقیدے کے دفاع اور تحفظ کا جذبہ اور درد رکھنے والا ہے اس کو یہ بات پیشے نظر رکھنی چاہیے کہ حضرت قبل قنج علماء دامت برقاتم العالیہ سرکارد عالم نور مجسم شفی معظم جناب سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ و بارکہ وسلمہ کے سچے عاشق کا نام ہے اور حضرت قبل قنج علماء دامت برقاتم العالیہ آل بیت اتھار رضی اللہ عنہ کی مقدس نفوس کے سچے محب کا نام ہے صحابہ اکرام حال مردوان کے سچے دیوانے اور مستانی کا نام ہے امام احمد رضا خانفازل بریلوی قدیس حصر العزیز کے فکر کے سچے دائی کا نام ہے حضرت مجدد الفیسانی شیخ خامد سرندی فروقی رحمہ اللہ تعالی کے فکری بیٹے کا نام ہے لہذا حضرت قائدی علیہ السنہ دامت برقاتم العالیہ نے اس سے پہلے بھی اگر عقیدہ علیہ السنہ پر آنچ نہیں آنے دی آل سنت و جماعت کی عقیدہ اور نظریہ کا دفاع کیا ہے انشاءاللہ والعزیز آخری سانس تک اسی عقیدے کے دفاع اور تحفظ میں ہی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ علیہ السنہ کی اہمیت سمجھنے کی توفیقی رفیق نصیب فرمائے اور ہمیں حضرت قنج و عمادامت برقاتم العالیہ کا دستو بازو بن کر ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر عقیدہ علیہ السنہ کا تحفظ دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ